اگر آپ جمہو کشمیر کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس فرصت بھی ہے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو پنچ علاقہ ہے اس کا مطالعہ اس کی ریسرچ اس کی ریڈنگ جو ہے کم سے کم وہ انڈیپینڈنٹلی ضرور کیجئے تب تک میں نے بھی نہیں کی تھی جب تک یہ کتاب میرے ہاتھ میں نہیں آئی تھی پنچ دا بیٹل فیلڈ آف کشمیر آج اسی کے بارے میں میں بات کروں گا میرا نام زفر چودری ہے یہ خاص سیریز جس میں ہر ہفتے ایک نئی کتاب کی کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کسی بار کتاب کے بارے میں بات ہوتی ہے کسی بار کتاب کے پیچھے کی کہانی ہوتی ہے آپ ابھی تک تو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے اتنا تو ہم ابھی تک جمہو کشمیر کے بارے میں سمجھ چکے ہوئے ہیں ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ پوری ہے کہ یہ ایک ہوموجینیس پولیٹیکل انٹیٹی نہ کل تھی نہ آج ہے نہ فیوچر میں ہوگی یہ ایک انکمفوٹیبل یونین جو ڈیفرنٹ انٹیٹیز کا وہ بنا ہسٹوریکلی بھی وہ اسی طرح سے رہا تو لہٰذا ہر ایک جیوگرافیائی یونٹ ہو ہر ایک جو ایک پولیٹیکل ایڈمیسٹیٹیو یونٹ ہو اس کی ایک اپنی خاص تاریخ رہی ہے اور اس کے فال آؤٹس کس طرح سے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں مالی جو گلگت بلتستان کی کہانی ہے وہ تو بہت ہی پہلے کنسائن ہو گی تھی تاریخ میں لیکن لڈاک کا آپ کے سامنے ہے ساٹھ پینسٹھ ستر سال تک ایک ڈسکومفٹ کہ بھی ہم اس پوری طرح سے جمعو کشمیر ریاست کا حصہ نہیں رہنا چاہتے کلچرلی بھی ہم مختلف ہیں تاریخی بھی ہم پوری طرح سے مختلف ہیں اور دور بھی بہت زیادہ ہیں تو ان دا اینڈ وہ یونین ٹیریٹری بن گئے کشمیر صبح اور جمعو صبح کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک جو انکومفٹیبل ریلیشنشپ یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے یہ پسلے ستر سال کی بات بھی نہیں ہے یہ اٹھارہ سو چیلیس سے ہی ایک بڑا انکومفٹیبل ریلیشنشپ رہا ہوا ہے میرے خیال سے ایک سنٹرل کوئی پولیٹیکل پروسس یا سنٹرل پولیٹیکل فگر اس لیول پہ اس سکیل پہ امرج نہیں ہوا کہ اتنی بڑی ڈائیورسٹی کے باوجود بھی آپ میں ایک یونٹی ہے ایک یونٹی آف کاؤز ہے وہ بنا رہے اسی طرح سے جو پنچ صبح پنچ علاقہ جو ہے اس کی ایک اپنی خاص مخصوص اس کی تاریخ ہے اس کی بڑی ایک سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے اس کی لوکیشن کی بھی کہ جیوگرافکلی لوکیٹڈ کہاں ہیں یہ کتاب کا جیسے انہوں نے نام لکھا لکھا ہے پنچ دہ بیٹل فیلڈ آف کشمیر یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایمپورٹنس کا ایک آسپیکٹ ہے کہ کشمیر میں جب 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 جو آپ ٹریولر کہہ لیں وزٹر کہہ لیں انویڈر کہہ لیں یا ایمپائرز کہہ لیں یا آپ کے ڈیفنس کے لیے کوئی آیا ہے آپ کچھ بھی آپ کہہ لیں جب جب انہوں نے کشمیر میں داخل ہونا جو راستہ جو رہا ہے وہ پنچ کے ذریعے رہا ہے یہ میں ایک تاریخ کی بات کر رہا ہوں آج نہیں سمجھ آئے گی آسانی سے اس کو کیونکہ آج روڈز کس طرح سے لے آؤٹ کی گئی ہیں ایک لمبے وقت تک اگر آپ روڈز کی جو ایک ہی سمت میں ہو آپ اسی ڈریکشن میں جائیں تو اس کی تاریخ اس کا کلچر اس کی جو شیپ ہی آپ کی ایمیجنیشن ہی وہ مختلف بن جاتی ہے فر ایکزامپل پری نائنٹین فورٹی سیون ایرا میں جمہو کی کوئی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پنچ کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں کشمیر سے کنیکٹیوٹی تھی کوٹلی سے میرپور سے پنجاب سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آرام سے آپ پنچ سے پنچ کے اندر داخل ہو سکتے تھے یہ سڑکیں انیس سو سنتالیس کے بعد آئی ہیں لیکن اس کے پیچھے جا کر اگر آپ دیکھیں تو آہ مغل روڈ آہ آپ کو پنچ سے ہو کر آپ کو کشمیر کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے کہ یعنی اگر آپ کو پنچ میں ریزسٹنس پوز کر دی ہو پنچ میں اگر آپ کے خلاف بغاوت ہو یا پنچ میں اگر آپ کے راستے جو ہیں وہ روک دیے جائیں تو آپ کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے مہاراجہ رنجید دیو کی فورسز کے ساتھ اسی طرح سے ہوا تھا وہ جب کشمیر میں مارچ کر رہے تھے تو پنچ میں ریزسٹنس پوز ہو گئی ان کو کشمیر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا جو پہل انہوں نے کی تھی یہ الیکزنڈر کے وقت سے جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا آ رہا تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ملا کر اور جو ہے پنچ میں جو وہاں سے جو پاپولیشن کا کس طرح سے ڈسپلیسمنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے یہ ایک بہت دو تین دو ہزار سال کی کم سے کم ایک کہانی ہے جو پنچ کو اتنا یونیک بناتی ہے تو لہٰذا یہ میں بڑا سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پنچ کہاں لوکیٹیڈ ہے جمہو کشمیر کے بیچ اور پنچ کی ہسٹاریکل پولیٹیکل جیوگرافیکل امپورٹنس کیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے یہ کتاب میں ریکمنٹ کروں گا مہنی صاحب ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں جمہو کشمیر میں بنیادی طور کے اوپر تو یہ سرکاری افیسر رہے لمبے وقت تک لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ریسرچ سکولر ایک انڈیپنڈنٹ ریسرچ سکولر اور وہ اپنے پرسنل ان کی جو ایک انسپیریشن ہے اس کے ساتھ وہ رہے ہیں یعنی جو سرکار میں جو کام کرتے تھے وہاں پہ ریکمنٹ نہیں تھی کہ آپ ہسٹاریکل ریسرچ کریں یہ مہنی صاحب خود کرتے رہے ہیں آج بھی وہ لکھتے ہیں اکثر آپ ڈیلی ایکسیلچر نیوز پیپر کا آپ سنڈے میکزین اٹھائیں تو انہوں نے کوئی ریاسی کے بارے میں اگر آپ کو جاننا چاہیں کوٹلی کے بارے میں پیمبر کے بارے میں پونچ لنک اپ ڈے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں رجوری میں بساکی کی اہمیت کیا ہے تو آپ کے ایڈی میں نہیں اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کریں آپ کو وہ بہت لیکھ آپ کو ان کے وہ مل جاتے ہیں اس کتاب کو یہ جو گلشن پبلیشر نے یہ آہ پبلش کی ہوئی ہے سرنگر میں دوہزار بارہ میں یہ چھپ کے آئی تھی اس کتاب کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو چیپٹلز میں ڈیوائٹ کیا وہ آپ کے لیے مزید آسانی بنا دیتا ہے پونچ کے سارے آسپیکٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے پہلے تو وہ جیوگرافیکلی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ پونچ ہے کہاں پہ ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں آپ جمہو کشمیر کے نقشے کو آپ امیجن کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ پونچ کہاں پہ ہے پھر اس کے بعد جو ڈیفرنٹ پیریڈز جو رولرز کس طرح سے ہندو پیریڈ کا بتایا ہے اس کے بعد جو مسلم پیریڈ اور اس کے بعد آ جاتا ہے سکھ پیریڈ اور سکھ پیریڈ کے بعد ڈوگرا پیریڈ اور اس کے بعد انیس سو اکتیس تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے واقعہ جس کو صرف سرنگر کے پوائنٹ آف ویو سے ہی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ان کا اگزیکٹلی پونچ کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہوا تھا اور تب سے لے کر انیس سو اٹھالیس انچاس تک ایک جنوری انیس سو انچاس انہوں نے ڈیٹ مینشن کی ہے کیونکہ میڈ نائٹ آف تھرٹی فس دیسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ اینڈ فس جنوری نائنٹین فورٹی نائن سیز فائر ہوتی ہے تو جنگ بندی جو ہے وہ پونچ میں ہوتی ہے کیونکہ جنگ تو رجوری اور پونچ کے ارد گرد نائنٹین فورٹی سیون کی لڑی جا رہی تھی تو وہ تاریخ انہوں نے منشن کی ہے کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس سے لے کر ایک جنوری انیس سو انچاس تک کا وہ ایک فیز پیریڈ کا پیریڈ جو ہے وہ پونچ کا پھر اس کے بعد وہاں سے انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو نینیانوے تک نائنٹین ایٹی نائن تک کا جو پونچ ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس کے بعد جب ملٹینسی سیپریٹیزم ایک نئی جو ڈائنمک جو ہے جمہو کشمیر کی پولیٹیکل سیکیورٹی سیچویشن میں آ جاتا ہے اس کو ٹریس کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنس بھی آ جاتی ہے پونچ راولا کوٹ روڈ کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب بس بھی کراس ایلو سی بس اب جو سسپنٹ کر دی ہوئی ہے جنوری دوہزار انیس سے وہ بھی پونچ سے گزر کر جاتی تھی جو کنیکٹیوٹی اکراس تا لائن آف کنٹرول پونچ اور راولا کوٹ کے درمیان بنی تو جو کراس ایلو سی پیس پروسس ہے جو بس سرویس اور ٹریڈ اس کا بھی پونچ ایک بڑا ایمپورٹنٹ مرکز بن کر رہ گیا تو اس لیے پونچ کو باقی سارے افیر سے باقی سارے ریجن سے باقی ساری ڈیویلپمنٹ سے سیپریٹ کر کر جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ شاید آپ کی جو اوورال انڈرسٹینڈنگ ہے جو مکشمیر کی لے کر اس کو وہ انہانس کر سکتا ہے آپ کتابیں پڑھتے رہیے کونسی لیٹسٹ کتاب پڑھی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتانا شروع کر دی ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجئے اور جس دن آپ کہیں گے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے اور آپ میرے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا یا آپ کو اپنے پاس لے آئیں گے یا آن لائن بات کر لیں گے بہت شکریہ کی پڑھی ہے